بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیا حال ہے امید ہے کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے میں آج آپ کے سامنے جو حدیث مبارک بیان کرنے لگا ہوں اس کے اندر نبیل اسلام نے رمضان مبارک کی فضیلت کو بیان کیا ہے اور اسی طرح تراوی اور جتنے نوافلی عبادات ہوتی ہیں ان کی فضیلت کو نبیل اسلام نے بیان کیا ہے اسی طرح شب قدر میں عبادت کرنے کی فضیلت کو بھی نبیل اسلام نے اس حدیث میں بیان کیا ہے تو اب میں حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اس کے بعد ہم اس کی تھوڑی ہی تشریق کریں گے حدیث کے عربی الفاظ یہ ہیں نبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلت القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال عليه الصلاة والسلام متفق عليه حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھا ایمان و احتسابہ ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے اور جس شخص نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے اور جس شخص نے لیلت القدر میں جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں اس رات میں قیام کیا یعنی اللہ کی عبادت کی تو ایمان و احتسابہ ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے غفر لہو ما تقدم و من ذنبیہی تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے اس حدیث میں نبی اسلام نے رمضان کا لفظ ذکر فرمایا اور تیسری مرتبہ نبی اسلام نے وہاں پہ لیلت القدر کا ذکر فرمایا لیکن پہلی دو مرتبہ نبی اسلام نے رمضان کا جہاں لفظ ذکر فرمایا صرف وہاں پہ رمضان کا لفظ بولا ہے ساتھ شہر کا لفظ ساتھ نہیں لگایا تو اس سے معلوم ہوا کہ ضروری نہیں ہے یہ بات کہ ہم جانا یہ کہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ یعنی مہینہ جس کو اردو عربی زبان میں شہر کہتے ہیں اس طرح بولنا ضروری نہیں ہے بلکہ خالی رمضان کا لفظ بھی بولا جا سکتا ہے کیونکہ نبی اسلام نے اس حدیث میں رمضان کا لفظ بولا یعنی اس کے ساتھ مہینے ہونے کا لفظ ساتھ نہیں لگایا کہ جو رمضان کا روزہ رکھے گا یا رمضان کی راتوں میں قیام کرے گا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ تو یہاں پہ ایمان کے ساتھ اور احتساب کا کیا مطلب ہے اس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں جیسے میں نے آپ کے سامنے مرکات کھولی جمع اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ کی مشکال شریف کی شرح ہے اس میں وہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ نبی اسلام جتنے بھی احکامات لائے ہیں ان سب کی تزدیق کرنا یعنی ان سب کو دل سے سچا اور جاننا اور ماننا اور روزے کی فرضیت کا اعتقاد رکھنا یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ جو رمضان کے روزے میں رکھ رہا ہوں یہ فرض روزے ہیں یہ مطلب ہے ایمان کے ساتھ رکھنے کا یا رمضان کے جس نے روزے ایمان کے ساتھ رکھے یا رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان کے ساتھ تو ایمان کے لفظ سے مراد یہ ہے دوسرا جو نبی اسلام نے ارشاد فرمایا لفظ وہ تھا وہ احتسابہ یعنی رمضان کی راتوں میں جس شخص نے قیام کیا یا رمضان کے دنوں میں جس شخص نے روزہ رکھا احتساب کے ساتھ احتساب کا یہاں پہ کیا معنی ہے اس کے بھی محدثین نے مختلف معنی بیان کیا ہے ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سواب کی نیت سے کہ میں جو روزہ رکھ رہا ہوں یا رمضان کی راتوں میں عبادت کر رہا ہوں اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے بہت زیادہ عجر سواب عطا فرمائیں کہ اس نیت سے اس نے جو ہےنا یہ روزے رکھے اور اس نیت سے اس نے عبادت کی اور بعضوں نے احتساب کا دوسرا مطلب بھی بیان کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ احتساب سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے یعنی ایک آدمی روزہ رکھے تو اس کو چاہیے کہ کس کی رضا کے لیے رکھے اللہ کی رضا کے لیے احتساب کا مطلب وہ کہتے ہیں یہ ہے اسی طرح ایک بندہ رمضان کی راتوں میں عبادت کر رہا ہے تو وہ کس نیت سے کرے اللہ کی رضا کی نیت سے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاکاری کی نیت نہ ہو شہرت کی نیت نہ ہو اور وہ جو روزے رکھ رہا ہے رات کو عبادت کر رہا ہے کسی کا دھر خوف کی ویسے نہیں کر رہا یا کسی سے شرما کر نہیں کر رہا کہ اگر میں نہیں کروں گا یا روزہ نہیں رکھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے اس کی نیت کیا خالص اللہ کی رضا کی نیت ہے اور بعض محدثین نے ایک اور اس کا مطلب بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں احتساب کا مطلب یہ ہے کہ جو روزہ دار ہوتا ہے جو رات دن میں وہ روزہ رکھتا ہے اور رات کے ٹائم جو ہے وہ تراوی پڑتا ہے اور جو نفلی عبادات ہوتی ہیں وہ کرتا ہے تو وہ جانا ایک تو دن کے اندر ایک مشکت برداشت کرتا ہے اس کو بھوک پیاس کی تکلیف ہوتی ہے لیکن اس کو وہ صبر سے اس پر برداشت کرتا ہے اور اسی طرح درمضان کے روزوں میں وہ درمضان کے مہینے میں بہت ساری برائیوں سے بچتا ہے مثلا جھوڑ سے غیبت سے اچوہ الخوری سے بہت سارے ایسے گناہوں سے بچتا ہے تو احتساب کا ایک مطلب انہوں نے یہ بیان کیا ہے آگے نبی اسلام نے دونوں پہلے والے دونوں جملوں میں ایک جملہ ارشاد فرمایا بلکہ تیسرے جملے کے اندر نبی اسلام نے وہ جملہ ارشاد فرمایا غفر لہو ما تقدم من زمبیہی کہ جو بندہ رمضان میں روزے رکھے گا رمضان کی راتوں میں تراوی پڑے گا رمضان کی راتوں میں نفلی عبادات تلاوت ذکر اذکار کرے گا یا لیلہ تل قدر کے بارے میں بھی فرمایا کہ اس رات میں بھی جو یعنی قیام کرے گا قیام سے مراد ہے کہ اللہ کی عبادت کرے گا تو اس کے پچھلے گناہ نبی اسلام نے اس پر سواب کیا بتایا اس کا نتیجہ کیا بتایا کہ اللہ تعالی اس پر اس کو کیا عجر دیں گے اس کے پچھلے گناہ ماف کر دیے جائیں گے محدثین فرماتے ہیں جیسا کہ یہاں پر ملالی قادر امطلالی نے فرمایا ہے کہ یہاں پر کیا مراد ہے من زمبیہی سے وہ فرماتے ہیں یعنی کہ یہاں پر جو نبی اسلام نے فرمایا ہے کہ اس کے گناہ پچھلے معاف کر دی جائیں گے اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے جو صغیرہ گناہ ہے وہ معاف کر دی جائیں گے کیونکہ قبیرہ گناہوں کے بارے میں جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ جو قبیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ بغیر طوبہ کے معاف نہیں ہوتے اس لئے وہ فرماتے ہیں یہاں پہ جو نبی اسلام نے فرمایا کہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دی جائیں گے اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے جتنے پچھلے صغیرہ گناہ ہوں گے وہ معاف کر دے جائیں گے ہاں کبائر کے معافی کی امید کی جا سکتی ہے اللہ تعالی ہم میں رمضان کے مہینے سے جو ہے خوب فائدہ حاصل کرنے کی تفیق دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ